اللہ پاک آپ کو تندرست و تاوانہ رکھیں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے اللہ کا ذکر لینے والا بنا دے اور اللہ پاک کے بتائے ہوئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں سے اللہ پاک آپ کو جو ہے ہمیشہ کرنے کی تفیق عطا فرمائے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں بہت ہی بیارہ بہت ہی نایاب ہیں شادی کی بات چل رہی ہے عورتوں کے لئے یہ وظیفے ہیں بہت نایاب ہیں عورتیں ظاہر ہے ایک عورت سے گھر کی پوری جو ہے دور چلتی ہے ایک عورت سے ہی پورا گھر بنتا ہے ایک عورت ہی گھر کو سواتی ہے اور ایک عورت مرد کی پیچھے ایک عورت کی کامیابی جو ہے مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ اگر گھر میں رزق بھی نہیں آتا تو عورت ہی کی فیدہ سے نہیں آتا نمبر وجہ کیا ہے کہ جب عورت نے اللہ واپسے دعا نہیں کرنی جب کھانا پکاتے ہوئے ذکر نہیں کرنا جب کھانا دیتے وقت اللہ کا نام نرینا بسم اللہ نہیں پڑنا جب آپ اپنی گھر میں راشن ڈرگاتے ہو تب سات مطبع الحمدل شریف پڑھ کے یعنی سور فاتح پڑھ کے اپنے پورے کچھن میں فوق مارا تو یقین مانے کہ رزق کی ریئر پیر کبھی رزق ختم ہی نہ ہو میں خود بھی ایسے کرتی ہوں آپ لوگ بھی کیا کرو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنی کچھن میں یا جہاں پر آپ رہتے ہو وہاں پر ایک حروف مقتعہ یعنی کہ لوہ قرآنی لوہ قرآنی آپ ٹنگا لو آپ یقین مانو جہاں پر بھی لوہ قرآنی ٹنگا ہوگا اس گھر میں خیر و برکت اور رحمت کی پرشتے آئیں گے یہ لازمین کیا کریں خواتین کے لئے یہ ہے ہر چیز مردوں کے اوپر نہ چھوڑیں خود بھی کچھ کریں نہیں آپ کو پتا لوہ قرآنی کیا ہے تو اکثر دفعہ قرآنی باقی پیچھے بھی لکھی ہوتی ہیں اکثر دفعہ آپ اگر مطلب کہ بازار جاتے ہو تو وہاں سے بھی آپ لوہ قرآنی لا آ سکتے ہو لوہ قرآنی کے بہت سے جو نسخے ہیں رام سے مل جاتے چھوٹے چھوٹے مل جاتے انہیں بڑا لکھ کر لگا لو تو یہ کر لو انشاءاللہ کبھی ریزر کی کمی نہیں ہوگی عورت کے پیچھے ہی جو پوری فیملی چلتی ہے ایک عورت ہی فیملی کو جو ان سے بناتی ہے ایک خاندائم بناتی ہے تو آج جو میں آپ کے لئے دعا لائی ہوں بہت نیاب ہیں جو آپ اپنی فیملی کے لئے دعا کرو اپنی شوہر کے لئے دعا کرو لڑو جگڑو نہ آپ اس میں اللہ پاک کو لڑائی جگڑا نہیں پسند شادی کے لئے دعا ہے کہ جب آپ کی شادی ہو ٹھیک ہے تب آپ نے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہم اجعلنی سے لے کر والی آخراتی تک آپ پڑھیں گے جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتے ہوں کہ اے اللہ مجھے اپنی شوہر کے لئے دنیا آخرت دونوں میں آنکھوں کی کھنڈک بنا دے یہ بہت نایاب دعا ہے یہ آپ صرف اور صرف تین دن پڑھیں گے وہ بھی فجر کے ٹائم اور پوری زندگی یہ جو دعا ہے آپ کا ساتھ دے گی سب سے پہلے اس دعا کا ایک جو فائدہ ہے ایک یہ ہے کہ کبھی بھی اس عورت کے اپر تحمت نہیں لگتی جو یہ دعا پڑھتی ہے کبھی بھی اس کا شوہر اس سے بدزر نہیں ہوتا کبھی بھی اس کا شوہر اس کے ساتھ مطلب بھی بتمیزی نہیں کرتا مارتا نہیں گالی نہیں دیتا نمبر چار آپ یقین مانیں اس کی پوری فیملی آپ کی حزت کرے گی کیونکہ جو یہ دعا پڑھتے ہیں اس دعا کا اتنا بڑا حصہ ہے صرف اور صرف آپ نے تین دن پڑھنا ہے آپ انشاءاللہ کر کے دیکھیں گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور اگر کوئی مسئلہ اور ہے یا اگر کوئی تکلیف پریشانی دکھ ایسا ہے جس کو آپ کو اگر آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں مجھ سے کریں مجھے بتائیں کیا آپ کو پریشانی ہے میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں سے رابطہ کروں آپ لوگوں سے مطلب کہ بات کروں اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ایسا ہے درپیش ہے تو میں پوری کوشش کروں کہ آپ لوگوں کا ساتھ دوں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سے دہا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے بہت نایاب عمل ہیں شادی کی عمل ہیں بہت میرا دل چاہتا ہے کہ میرے جو بہن بھائیں ہیں سب ہر کوئی پریشانی سے بلکل بلکل پاک صاف رہیں کوئی ان کو دک تکلیف نہ آئیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی کو اپنا بہت زدہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے اللہ پاکہ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں آپ جب لائک کرتے ہونا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے مجھے اگر آپ کرو گے تب بھی نہیں کرو گے تو تب بھی بس یہ ہوگا کہ آپ جب لائک کرتے ہوئے یا چینل کو سسکرائب کرتے ہو تو یقین مانے میرے دل کو سکون ہو تو میں کہتی ہوں کہ شکر ہے کہ مجھے لوگ پسند کر رہے ہیں میری جو ویڈیوز ہیں یا جو میں ان کو باتیں سمجھا رہی ہوں ان کے لیے ایک علم کی طرح ہے یا ایک ان کی زندگی کو سوارنے کے طریقے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے یقین مانے کوئی نجائز آپ کو طریقے نہیں بتا رہی میں آپ کو قرآن پاک سے لے کر نسخے بتا رہی ہوں تو آپ کو اگر پسند آتے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کی زندگی آنے والی جتنے بھی نسخے ہیں جتنے بھی میری جو ویڈیوز ہیں آپ تک برسانی پہنچ سکے تاکہ آپ کی زندگی بدل سکے اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور وہ نقشہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا حدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا ورنہ وہ نقشہ بھی کام نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کا جو مکلین کا ظاہر آپ کو بتاہ ملیات کا لیا وہ نقشہ اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور مطلب کے جیسے جلہ کاٹنے کے بعد وہ نقشہ تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقشہ ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا پروائیڈ کیا جائے گا لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا حدیہ اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں حدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اس کا حدیہ جو ہے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا بہت جو ہے طاقتور نقشہ ہے اس کا خیال رکھئے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمیٹس کریں اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیر ہیں واقعی ہی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وضائف آپ کو پیش کی ہیں عملیات پیش کی ہیں روحانی علاج کی مکمل سرویس دی جاری ہے دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس جو سرویس دی جاری ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے بھائیوں کی مدد کی جا سکے اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ اب ان کو سٹینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بیجیں گے بزریا ڈاک کے ذریعے یا پھر کوئی چیز بیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حضہ ہو سکے کسی کوئی جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندش ہے رشتوں میں بندش ہے کالا جادو جیسے سفلی جادو جنات نظرِ بد اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا وہ اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے رشتے کی بندش محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلہ ہوتے ہیں ان کے لئے جو قرآن پاک تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے اور جیسے شہر ناراض ہو جاتے ہیں نہ پروائے گاتے ہیں تمام مسئلوں کے حل کے لئے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے لیکن سنسیر لوگ جو ہیں واقعی ہی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں اور ایک بات آپ کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے میرے چچا بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں ان کا نمبر دیا جائے گا بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں ٹھیک ہے خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر ان سے بھی بات کر سکتی ہیں ان کو نمبر دیا جائے گا نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز ہوں وٹا لارٹری ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اگر کسی کو کوئی پرابلپ اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکی آپ کے مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے اجازت دیں میرے یہ بات سمجھ آتی ہے تو کمرٹس ووکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیر ہیں واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے تو آپ کی مہربانی ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں سنسیر لوگ بس رابطہ کریں اور دو یا تین میسیج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں زیادہ میسیج نہ کریں یہ تو بلاگ کر دیا جائے گا ویسٹ اپ نمبر ہوگا انشاءاللہ آپ کی بربور مدد